اچھا مہم ربینہ اسی سے سٹارٹ کرتے کہ جینٹس جو ہوتے ہیں پولیس افسران وہ تو کہہ لیتے ہیں ہمیں چائے پانی چاہیے بلکل اب جو یہ لیڈس پولیس افسران ہوتی ہیں یہ کس طرح مانگتی ہیں اوپر کی کمائی ہے کہ مجھے ذرا مینیکیور پیڈی کیور دے دیجئے کیا کہتے ہیں بہنے تو ذرا زیادہ ہی چاہیے اس سے مینیکیور پیڈی کیور پہ تو ختم نہیں ہونی چاہیے با ہاں پرسنٹریشتہ ہونی چاہیے کہ جتنا کرائیم ہو اس کو ٹین پرسنٹ ہم رکھیں گے کم مصدر ٹین پرسنٹ نہ رکھئے گا نہیں وہ کوئی اور کر رکھ رہا ہے یہ تیس ہی بات نہیں شروع کر دیا تو وہ میں نے بات کی تھی کہ یہ لیڈس پولیس ہے اور میں جینٹس کی شروع میں میں نے بھی غلطی سے لیڈس پولیس میں اپلائی کر دیا واقعہ انہوں نے پولیس کا ٹیسٹ دیا تھا سر بتائیے گا ذرا ہاں جی تو وہ میں میڈیکل ٹیسٹ میں فیل ہو گیا ہاں جی میڈیکل ٹیسٹ میں فیل ہو گیا کتھ تھوڑا چھوڑا ہاں جی سر ایک کام کرتے آپ ادھر آ جائے نا اچھا جی شو ماشاءاللہ سے آج میں بہت کمفورٹیبل ہوں اچھا سر ڈائریکٹ حوالدار ماشاءاللہ آئیکونک کریکٹر پاکستان کی ہسٹری گا اس کے اوپر مووی بھی بنی ڈائریکٹ حوالدار کے نام سے جس زمانے میں آپ نے ہی ڈائریکٹ حوالدار کا کریکٹر کیا اس زمانے میں ٹی وی پر ایسا کوئی رول ہوا وہ نہیں تھا آپ نے کیا دیکھ کر کہاں سے انسپریشن حاصل کی کیا کوئی ریال لائف کریکٹر تھا کیا تھا نہیں جی دیکھیں پولس کا تو رول ہوتا تھا فلموں میں بھی اور وہ جو فلموں والے پولس والے ہوتے تھے ان کے بال اتنے اتنے لمبے ہوتے تھے ہاں ہاں مگر جو رویہ پولس والوں کا اصلی والا ہے وہ اس ڈرامے میں ہی دکھایا گیا اصل میں یہ پولیس کا رویہ بتایا گیا تھا کہ ایسا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس والوں کے مسائل ہی بیان کیے گئے تھے تو یہ بڑا درد اس دور میں پنکھے بھی نہیں لگے ہوتے تھے اپنا ریبینہ بی بی ابھی بھی سڑک پہ پنکھے تھوڑی ہوتے ہیں جہاں پولیس کھنے نہیں تھانے میں بھی نہیں ہوتے تھے ہاں جی تھنڈا پانی نہیں ہوتا تھا وہاں قبر کا مول تھا تھانے میں نہ پنکھے تھے نہ پانی تھا یہ بات اس نے مجھ کو دیکھ کر کیوں کی ہے بتا رہے تھے محول تو میں نے کہا قبر کا سا محول لگ تو یہی رہا آچھا رویہ آپ نے بھی ایک آئیکونک کردار ادا کیا انسپیکٹر شہلا پولیس کا تھا یہ کردار آپ نے کس سے انسپریشن حاصل کی آپ کو کبھی آنا جانا نہیں ہوگا خوابت میں کم ہوتا ہے میری انسپریشن کوئی میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا نا ایکچولی وہ زمانے میں نئی نئی لیڈیز نئی نئی لیڈیز پولیس کا ایک سیکشن شروع ہوا تھا اور وہ زمانے کی گورنمنٹی وہ وہاں تھی پروپاگیٹ کے لوگ آئیں اور جوائن کریں سو ہمیں تو دکھانا تھا کہ ہمیں چاہیے کیسے لوگ ہیں اچھا ایسا آپ نے کریکٹر ادا کیا ماشاءاللہ اتنا ایکونک کریکٹر اتنا ہٹ کریکٹر کہ اس کے بعد چینل ہی بند ہو گیا ایک پھر دوسرا پھر تیسرے پہ گئے ہم میرا خیال ہے اگر تم مجھ کو آڈر دو میں اس کو شک میں سو دوب سو سال کے لیے اندر کروں میں صرف شرارتیں کرتا ہوں اچھا جب آپ نے پولیس کا کردار ادا کیا ماشاءاللہ اتنا پھیل گیا میں خود بھی دیکھتا تھا بشمال میں شام میں آتا تھا تو ہم چائے بسکٹ کے ساتھ وہ دیکھتے تھے اور جب آپ نے کیا تو آپ کو میں نے سنا کہ واقعی میں لوگ ٹریٹ کرنے لگے ایزا پولیس آفیسر لوگ آپ مسائل لے کراتے تھے کہ میرا بیٹا جیب کاٹتے پکڑا گیا اس کو چھڑوا دیں اس طرح کی باتیں ہوتی تھی بلکل ایسے لوگ آتے تھے آپ میں شادی میں جاتی تھی وہاں لوگ آ جاتے تھے کہ یہ ہمارا پرابلم ہے ہمارے محلے میں کچھ چوری چکاری کے معاملات ہیں آپ ان کو سب سے بڑا مسئلہ کا لے کر آیا آپ کے پاس سب سے بڑا مسئلہ تو یہ لے کر آئے تھے کہ وہ پولیس والے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ اسی پوسٹ پہ پولیس میں آ جائیں جس پہ آپ کر رہی ہیں آپ پولیس میں آ جائیں آپ نے کیوں منا کیا آپ آمدن ذرا کامت ہی آپ وہاں چلے جاتے ہیں شاید وہ ادارہ بند ہو جاتا